آج کل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں عید ملاد النبی منانے کا احتمام کیا جاتا ہے کل ایک ہمارے دوست نے ایک ویڈیو بھیجا اور اس ویڈیو کے اندر ایک صاحب نے قرآن کریم سے عید ملاد النبی کا ثبوت بتایا تھا سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور سن لیں اس کے بعد ہم اس پر تفسیرہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی کیسے خوشی منا سکتے ہیں کیسے خرش کر سکتے ہیں چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون گیاروہ پارا سورہ یونس آیت نمبر 58 ٹھیک ہے یاد کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ بھی کیا اللہ حضرت نے کیا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھندولت سے بہتر ہے اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھندولت سے بہتر ہے اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے تو جو سب سے بڑی رحمت ہو جو سب سے بڑی نعمت ہو اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی پاک اللہ کی رحمت ہے یہ کہاں سے پھائیا بھائی اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمُ میرے آقا تو سارے جہان کے لئے رحمت ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے حدیث سے کچھ سی ہے اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دام سے میراد بنائیں گے پرچم بھی لگائیں لائٹے بھی لگائیں مگر چوری کی نہیں بل دے کر بے شک دو ٹیوب لائٹے لگائیں دو بلب لگائیں مگر بل دینا ہے کیونکہ ناجائز طریقے سے سواب نہیں ملتا محفل نات کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں ٹھیک ہے اچھا اب پرچم کس لئے لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتا چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے لائٹ اس لئے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتا چل جائے یہ میلاد بنانے والے کا گھر اس ویڈیو کے اندر ان صاحب نے جو کہا ہے تو سب سے پہلی بات کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صاف طور پر اور عبارت النس جس کو استعلاح میں کہایا تھا عبارت النس صاف طور پر نہیں کہی گئی جیسے کہ دگر باتیں قرآن کریم میں آئی ہے اقیم الصلا نماز قائم کرو آتو زکا زکا دو تو ان آیتوں کو نماز پڑھنے کے لئے اور زکا دینے کے لئے ہی لائے گیا ہے اور جو بات ان صاحب نے بیان کی ہے وہ صاف طور پر عید ملاد النبی کو بیان کرنے کے لئے نہیں لائی گئی ہے بلکہ انہوں نے دلالت النس سے استدلال کیا ہے پہلی بات دوسری بات صحابہ کے زمانے سے لے کر ابھی تک کسی بھی صاحب نے اس آیت کے ذریعے سے عید ملاد النبی کو ثابت نہیں کیا تیسری بات صحابہ کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں کسی نے بھی عید ملاد النبی نہیں بنایا بلکہ اس کی شروعات ہی پانچویں صدی کے اندر ہوئی ہے اس کے بعد عید ملاد النبی بنایا تھا اس سے پہلے کیلی کسی نے بھی عید ملاد النبی نہیں بنایا اور چوتی بات اگر ہم اس قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہے کہ جو آیت اس مضمون میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی مناؤ اور اللہ کے نبی تو سب سے بڑی رحمت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس پر خوشی منانا چاہیے تو اس آیت میں صرف خوشی منانے کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے زیادہ جو کچھ آج کیا جاتا ہے یعنی جھنڈے لے کر گھومنا اور لائٹ لگانا وغیرہ یہ تمام چیزیں اس آئے سے ثابت نہیں ہو رہی اس آئے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صرف اس میں خوشی منانے کے لئے کہا ہے اور حضور کی آمد پر خوشی منانا اور دل سے اچھا سمجھنا یہ تو ہر انسان کی دل میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اب خوشی کس طرح منانا چاہیے تو اس کو بھی ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے نہ کہ اپنی منمانی کی حساب سے ہم جس طرح چاہے خوشی منائے ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا تو پیدائش کی دن کے اندر اگر خوشی منانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عامال میں اچھے کاموں میں آگے بڑھیں آخرت کی فکروں میں آگے بڑھیں اور ہم یہ آزم اور ارادہ پکا کریں کہ ہم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے اور اس میں آگے بڑھیں گے نہ کہ جلسے جلوس اور ان تمام خرافات میں لگنے سے بہتر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی طریقوں میں آگے بڑھیں تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے